امیج اپٹمیزیشن دیکھیں امیج اپٹمیزیشن ہی ہوتی ہے کہ آپ گوگل کو نہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ویب پیج پہ جنسی امیج لگی ہے نا وہ کس چیز کی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوگا کسی کے ایک انڈرویڈ کی امیج لگی ہوئی ہے اس امیج میں حازی کیا ہے۔ لیکن اگر میں اس کے بیرینٹ پہ بیکڑ پہ آپ میں سے کسی کا نام لکھتا ہوں گا نا تو جو آپ اپنا نام لکھیں گوگل پہ تو یہ والی میں جایا کرے گی ٹھیک ہے گوگل آپ کے امیج کو ریڈ تو کرتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ امیج کس چیز کی ہے یہ ہم اسے گائیڈ کرتے ہیں ابھی یہاں پہ میں آپ سے کسی کا بھی نام لکھوں گا نا اگر بیور میں اس کے بیک اینڈ پر نا ایک آلٹ کا ٹائگ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو رائٹ کلک کیا ہے میں اس کا آپ کو بیک اینڈ دکھا رہا ہوں یہ بھی آپ کے ڈیویلپر کا کام ہے آپ نے ڈیویلپر کو بولیں گے جی کہ میری اس ایمیج کے آلٹ کے ٹائگ میں یہ چیز لکھتا ہو ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا آلٹ کا ٹائگ دکھاتا ہوں یہ آپ کو آلٹ ٹائگ نظر آ رہا ہے یہ آلٹ is equal to simple آپ نے نا اس میں اپنا کیورڈ ڈالنا ہوتا ہے جون ان سے ہم نے کیورڈ ڈیسرچ کی ہوتی ہے نا وہی جو اینا ہم نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے کیورڈ جو آگا مین کیورڈ ہے اب میں فار ایزمپل اس کو ذرا کر کے دیکھتا ہوں ڈیسرچ کیورڈ ہے جب آپ کو محطہ ٹائگ دیکھیں ایسی تنگ سال لنک آ رہا ہے نظر آ رہا سب کو کہ نہیں آ رہا میں ماؤس اس کے اوپر لے جا رہا ہوں پینلٹریننگز ڈاٹ کم مزار رہا ہے آپ کو ابھی آ رہا ہے یا یہ ہماری ویب سیٹ سے آ رہا ہے کیونکہ میں نے جو یہ بھی کیوٹ گوگل میں ڈالا ہے نا ایپ ڈیویلیمنٹ کلاسز یہ میں نے اس امیج کیا ہے ڈیوز کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آرڈ میں میں نے کیا لکھا ہوا ہے جیسے میں اس کو گوگل میں ڈالا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایمیج میں یہاں پہ پینلٹریننگز ہے آپ سے آپ اس کی سیدھی ویب سیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ اگر میں اپنا کوئی اور کیورٹ ڈالوں گا یا آپ کا نام ڈالوں گا فور ایزامپل تو پھر آپ کے نام کے گینسٹ یہ ایمیج گوگل ایمیج میں ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اپنے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کیورٹ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ جب آپ کوئی کیورٹ ڈالیں کوئی آپ کا وہ والا مین کیورٹ ڈکھے تو اس کو آپ کی ایمیج ہے ایمیج کے تھو بھی آپ کی ویب سیر پہ بڑی لوگ آ سکتے ہیں اور اگر لوگ بے شک نام بھی آئیں کم آئیں لیکن آپ کو اچھے خاصے امپریشنز بین سکتے ہیں جو ایمیجز جن لوگوں نے اپٹیمائز کی ہوتی ہیں ان کے امپریشن تھاؤزنڈز میں ہوتے ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستہ ہزار اپریشن لاکھوں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ بیشک ان کو کلک نہیں مل رہتے لیکن ان کے ایک ریپورٹیشن بن رہی ہوتے ہیں اپریشنز کی ویسے گوگل کی نظر میں کیا ہے یار اس کو اس ویب سیٹ کو اپریشنز تو مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی جتنی بھی امیجز ہیں اس کے آلٹ کے ٹیگ میں آپ نے اپنا کیورٹ ڈالنا ہے جب گوگل کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایمیج کس چیز کی ہے اگر آپ آلٹ کا ٹیگ خلی چھوڑ دیں گے تو وہ پھر آپ کی ایمیج کو نہیں ریڈ کرے گا اور اپنے ایمیج کے سرچ ہی زلڈ میں بھی نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ اپنے ڈیویلپر سے کہیں گے اور اگر آپ وہ خود آتی ہے تو پلاس پوائنٹ ہے بھی میرے آلٹ ٹیگ میں آپ نے ایک ایمیج اگر ہم گوگل سے اٹھا گے ڈال سکتے ہیں لیکن اگر کسی کی ایمیج کریں گے وہ کل کو آپ کو جو ہے وہ کہہ سکتا ہے میری میرے آپ کیوں کر رہے ہوں وہ یہ لیکن یہ زیادہ ہوتا ہے جن ویب سیٹس میں نا وہ ہوتی ہیں ای کامرس پروڈکٹس ہوتی ہیں زیادہ روم میں اس طرح انگیش ہواتے ہیں انڈرویڈ کے لوگ ہے یہ دنیا میں ہر بندہ یوز کر رہا ہے کوئی کسی کو میرا نہیں چانچ گئے زیادہ ہوتا ہے جن کے جو لوگ پروڈکٹس بیچ رہے ہیں آپ بھی پروڈکٹس بیچ رہا ہے میں بیچ رہا ہوں میں نے کہا کہ آپ کی فوٹو اٹھا لی ہے آپ نے خود شوٹ کر رہا ہے ہر چیز آپ کی آگتا ہے یہ میری فوٹو ہے آپ کے در میں مجھے ماننی پڑے گئے اگر میں نہیں ماننو ہوا تو آپ جو ریپورڈ کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے میری جو ہے امیج جو ہے اٹھائی ہے آپ اس کی رینکنگ لیکن اس کے لئے آپ کو پروف دینا پڑے گا ہوں کہ آپ یہ آپ کیسے آکے ملتے ہیں کوئی کوئی دکھائیں گے میں نے خرید دیا میں نے کیا گیا ٹھیک ہے اچھا امیج اپٹیمیزیشن کے پر سمجھ آگئی ہے سمپل اپنی پول ٹائگ میں اپنے پنا کیورڈ ایڈ کر دینا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا اچھا لگ جائے یوری کریشن یوری کریشن کی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کرے جو یوریل ہوتے ہیں بڑے طریقے سے بنانا ہوتا ہے یہاں تو آپ خود لکھ کیں اپنے ڈیویلپر کو دیتے ہیں یا اگر وہ غلط بنا دیتا ہے تو آپ کو اسے گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ میری ویب سائٹ پہ بھی یہ خراب ہے میں ایک ویب سیٹ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں میں اس کے کسی بھی پیج میں جا رہا ہوں فر اگزامپل بینگل اب دیکھیں آپ کو اس کا یورل نظر آ رہا اوپر question mark underscore category is equal to wrangle اب میں یہ پی این وائی جو ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں اب میں یہ ویب ڈیویلمنٹ والا پیج کھول رہا ہوں اب اب ایک چیز منوٹ کریں اس کا یورل دیکھیں web development training یہ جو web development training ہے نا یہ main keyword ہے ٹھیک ہے ہم نے کہے کہ ہم نے اس کو نا یورل میں use کر لیا ہے اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ web development کا پیج ہے اس کا یورل دیکھیں اس کا یورل دیکھیں دونوں میں کچھ فرق نظر آ رہا آپ کو اس میں question mark ابھی question mark ہے ہمیں کیا کام ہے product underscore cat is equal to اسی کام نہیں ہے cat کا بھی ہمیں کوئی کام نہیں ہے اور product کا بھی ہمیں کوئی کام نہیں ہے اگر یہ simple ہوتا needles.pks slash bangle اسی کی سمجھ آ رہی ہے اب آپ کے جب بھی آپ کے urls create ہوں گے نا آپ نے urls میں بھی اپنا keyword use کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک چھوٹا سا review لیں کہ آپ نے title matter description ٹھیک ہے آپ نے اپنے heading میں اپنے content میں اور اپنے url میں چھے جگہوں پہ آپ نے اپنا main keyword use کر لیا ہے ٹھیک ہے اب انہی چھے جگہوں پہ اگر آپ اپنا keyword بلکہ ساتھ نہیں آپ کی image ٹھیک ہے ان اگر ساتھ جگوں پہ آپ اپنا keyword use نہیں کرتے تو آپ کو اس keyword پر rank نہیں ملتا جس پہ آپ rank چاہ رہے ہیں اور آپ rank کیوں لینا چاہ رہے ہیں آپ rank اس لینا چاہ رہے ہیں اب وہ keyword research مجھے جب میں نے کی مجھے google adwords بتا رہا ہے جی کہ آپ کے اس keyword کو دس ہزار لوگ online search کرتے ہیں میں نے یہ کیا کہ میں نے اس keyword کو pick کیا اور اس کو اپنی ان ساتھ جگہوں پہ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں وہاں پہ implement کر دیا ٹھیک ہے جب ہم نے implement کیا نا تو اب ہماری website کے اوپر google کا bot آئے گا جس کو آپ crawler کہتے ہیں spider کہتے ہیں board کہتے ہیں ٹھیک ہے کافی کار اس کے اور بھی نام ہے وہ کہ کرے گا کہ وہ آپ کے جب web page پہ آئے گا وہ آپ کا title بھی پڑے گا دیکھیں آپ کا جو crawler ہے نا وہ آپ کے backend کو اس نے اس کو frontend کا کچھ نہیں پتا اس کو صرف backend کا پتا ہے اس نے یہاں سے شروع ہو جائے نا یہ dog type سے ٹھیک ہے اور اس نے یہ پورے page کو نا within seconds یا milliseconds اس نے یہ سارا پڑھ لینا ٹھیک ہے اب جو جو آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں یہ ہی یہ ہی چیزیں آپ نے اپنے web page پہ implement کی ہوئی ہیں اور اس کو ان ان جگہوں پہ آپ کا وہ والا keyword ملے گا وہ کہ کرے گا کہ وہ سارا یہ جو اپنا آپ کا backend پڑھے گا نا data یہ store کر لے گا اپنے server پہ server کا کس کو نہیں پتا server ہوتا ہے کہ آپ اس کو database بھی بولتے ہیں server بھی بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جب آپ کا کوئی data ہے وہ ایک جگہ پہ store ہوتا ہے ٹھیک ہے google کے bot سے کرتے ہیں کہ یہ جو سارا data ہے نا یہ پھر اپنے server پہ اپنے database میں store کر لیتے ہیں وہ جو database ہے نا وہ connect ہوتی ہے google search سے google search کیا ہے یہ google search ہے google search سے آپ کی جو ہے google کی database google search آپس میں connected for example اس نے میری website پہ keyword پڑھا تھا جی game development ٹھیک ہے یہ اس نے میری website سے for example یہ میرا main keyword تھا اس کو کافی دفعہ یہ نظر ہے اس نے یہ پڑھا تھا میری website سے اب کیا ہوگا کہ اس نے جب یہ میری website سے پڑھا ہے نا تو میری website سے پڑھ کے سارا اس نے data index ہر لی اپنے server پہ جو google search ہے اور اس کا server یہ آپس میں جو ہیں وہ connect ہے تو جیسے کسی نے search میں لکھا جی game development training کو اس نے کہا کہ اپنا پورا اس نے server پہ second لگایا جہاں جس جس website سے اس کو یہ keyword ملا اس میں آپ کے سامنے result رکھتی ہے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو رہنگ کہاں کر رہا ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے سی اچھی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اسی اچھی کی ہوگی سارے پانٹس کی ہوں گے اگر جب ہم جا رہے ہیں webmaster میں اس کے بعد جو سارا کچھ آپ نے کیا ہوگا اب وہ پہلے پیج بھی دکھائے گا اگر آپ نے اس کی guidelines کے مطابق کام نہیں کیا وہ آپ کو نہیں دکھائے گا یا کافی پیچھے دکھائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے